مدنا پور میں بی جے پی کارکرتاؤں پر ہوا ہے حملہ حملے میں بی جے پی کے کئی کارکرتاؤں کے گھائل ہونے کی خبر ہے بی جے پی نے ٹی ایم سی پر اس حملے کا آروپ لگایا ہے کئی بائک پر سوار ہو کر حملہ ور آئے تھے یہ کہا گیا ہے بی جے پی کی طرف سے پولس نے کاروائی نہیں کی تو ہم اب سڑکوں پر اتریں گے تو ایک بار پھر سیاست کا خونی رنگ دیکھنے کو مل رہا ہے بنگال کی سیاست میں لگاتار ہنسا کا دور تھمنے کا نام نہیں لے رہا ایسٹ مدنا پور میں اب یہ پوال ہوا ہے بی جے پی کے کارکرتاؤں پر حملہ کیا گیا اور ایک بار پھر بی جے پی کی طرف سے آروپ لگایا گیا ہے ترنمول کانگریس کے کارکرتاؤں پر تو باس اور انگینات موٹر سائیکل ان کے اوپر لوگ تھے چھوٹا لیڑکی تھا وہ وہاں پر پڑھا ہوئے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کو بھی مارا گیا چھوٹا سا لیڑکی چھوٹا سا لیڑکا ان کو بھی مارا گیا کیا ہو رہا ہے یہاں پہ یہ تینوں ملکہ ساجیس ہے تینوں ملکہ جو جہادی تطہ ہے اس کا کام ہے یہ اور اس کے لیے جمعہ دار ہے پھرہ دھکیم اور یہاں کا جو یہ سپھیان ڈے ٹو ڈے جو اس کا نہیں ملک بکت بہ دے رہا ہے اس کو اگر گریپتار نہیں ہوا کال صوبے تک تو دو پہر سے یہ پورا اتحانہ بند رہے گا دیکھیں ایسٹ مدنہ پور میں ایک بار پھر حالات تناوپور نظر آ رہے ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ تمام خاص مہمان جڑ گئے ہیں مادوی اگروال ہمارے ساتھ موجود ہیں بنگال بی جے پی کی نیتہ ہیں توصیف احمد خان صاحب جو کی راجنیتک وشلیشک ہیں ٹی ایم سی کے سمرتھک ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور گوتم لاہری صاحب جو کی ورشت پترکار ہیں بنگال کی سیاست کو بہت خوبی سمجھتے ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں توصیف سب سے پہلے میں آپ کے پاس آؤں گا کیونکہ ایسٹ مدنہ پور کی یہ تازہ تصویریں ہم اپنے درشکوں کو دکھا رہے ہیں اور ایک بار پھر بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف سے آرورپ لگ رہا ہے کہ ٹی ایم سی کے کارکرتاؤں نے اس حملے کو انجام دیا ہے ہو کیا رائے یہ دیکھیں راجنیتی میں ہنسا کی جگہ نہیں ہے ہم لوگ تنتر میں دیموکریسی میں ہنسا کی جگہ نہیں ہے اور ابھی جو جھڑا ہو رہے ہیں یہ بی جے پی میں تین گھٹ ہے اور یہ آپس میں گھٹ بندی کا نتیجہ ہے کہ یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑتے ہیں اور الزام کر دیتے ہیں کہ وہی ترنمول کے طرف سے ہوا ہے لیکن ترنمول کے طرف سے جو بڑے بڑے نتاؤں کا بیان آ چکا ہے چاہے وہ سبتو مخرجی ہو چاہے وہ پارٹی کے جنرل سیکری ہو سارے لوگوں نے یہ بیان دیا ہے کہ ہنسا میں کوئی بھی انوال نہ ہو چاہے توسیب آپ کے بیان سے ایسا لگ رہا ہے کہ بہت ہلکے میں لے رہے ہیں ہم لگاتار دیکھ رہے ہیں کہ ٹی ایم سی اور بی جے پی کے کارکرتاؤں میں ہنسا جھڑپے ہو رہی ہیں راجنیتک کارکرتاؤں کی جان جا رہی ہے اس کے لیے کون ذمہ دار ہے آپ تو ایسے بات کریں جیسے بی جے پی کے دو گوٹ اپس میں لڑتے ہیں ماملے کو بہت چھوٹا کر دیا آپ کو دیکھ رہا ہے کہ جھڑپ ہوا ہے لیکن آپ کو یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ جھڑپ کرنے میں جو لوگ انوالو ہیں وہ سچ میں کون سے پارٹی سے بلان کرتے ہیں یا پارٹی سے نہیں بلان کرتے ہیں آپ اس کا پتلی دشمنی یہ آپ کو نہیں مالک یہ ہی تو پتا لگا نا آپ کی سرکار کا کام ہے نا یہ تو پولیس ہی بتائے گی نا ہم نہیں کہہ سکتے ہیں ہم تو یہ بتا سکتے ہیں کہ دونوں ایک دوسرے پر آروپ لگا رہے ہیں اڑی سومبار سے شکرواد شام چھے بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پار